موسیقی چیک کرتے ہیں کہ کیا سین ہے اس بلیو اور بائٹ کے سیکرٹ کا کیسے اس پورے شہر نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو بائٹ اور بلیو میں کنورٹ کرتے ہیں اور ہم ایک آئیکن بن جاتے ہیں یہاں موسیقی اب سین یہ کہ صبح صبح ہم لوگ بورڈر پہنچ گئے انتالیا سے ٹریول بڑا اچھا رہا بسیں آپ کو بتا گیا یہاں کی بڑی سستی اور اچھی ہوتی ہیں آلموس کوئی ڈیڑھ سو لیرہ دو سو لیرہ کی آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ پاکستانی آلموس بن جاتا ہے آپ بھی سمجھیں کہ وہ ہزار سے پندرہ سو ٹریا بنتا ہے آلموس کہیں پہ بھی آپ نے ٹریول کرنا تو تو اب ہم صبح صبح بورڈرم پہنچیں بورڈرم ان کا یہاں پہ ایک بیٹ سٹی ہے میں نے پہلے نہیں کیا ہوا یہاں فرس ٹائم میں اس کو ایکسپلور کرنے آیا ہوں یہاں پہ تو اب دیکھتے ہیں کدر سے کوئی لوکل وین پکڑتے ہیں اور پھر ہم لوگ آگے جائیں گے اپنے بورڈر کے اندر یہ ہے ٹرمینل کے بائی جگہ یہ لوکل وینز ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے جانا ہے یہ ہمیں دس سے بارہ لیرہ لے گی اور ہمیں پہنچا دے گی ہمارے سیٹی سینٹر کے اندر تر چلتے ہیں نو جی یہ ہے اس بورڈرم سٹی کی ارلی مارننگ کی فرسٹ امپریشن وائیوز صبح صبح ہم لوگ ٹرمینل سے اتر کے ان کے سیٹی سینٹر میں آگئے ہیں اور یہاں پہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنا چھوٹا سا ہوشتل بک کروایا ہوا سیٹی سینٹر میں آتا ہوئے مجھے جو سینٹ نظر آیا وہ یہ کہ پورا کا پورا جو شہر ہے وہ بلیو اور وائٹ کلر کے اندر مجھے نائنٹی پرسنٹ ایسا ہی نظر آ رہا ہے یہی بورڈرم کی خوبصورتی ہے جو میں سرچ کر رہا تھا اور مجھے جو پساند آ رہا تھا اٹلی کے اندر یا گریس کے اندر ان کا ہی ایک چھوٹا سا بیچ سٹی ہے اس بول کا انہوں نے کھوڑا سا کوپی کیا ہوا ہے سینٹر نینی بیچ کا آجاتا اس کو پہلے میں سر اثر کروس کرلوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے بورڈرم جسی طرح کی بلیو اور وائٹ آپ کو ساری جگہ نظر آئیں گی سیٹی میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے جو مجھے مزہ آتا ہے اس کی پہلی وائٹ دینے کا مزہ آتا ہے وہ سب سے زبردست ہوتی ہیں اور آپ کو پتا چل رہا تھا یہ شہر آپ کو کتنا انجوائے کروانے والا ہے یا آپ کو خوار کرنے والا ہے یا تھوڑا سا رود ہے لوگوں کے اٹیچوڈ سے پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے ترمینل سے ہی بات کرتے ہوئے تو ابھی جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو مجھے ہی بہت ہی لگ رہی ہے لیکن لگ رہا ہے یہ جگہ رات کو بڑی ہیپننگ ہوگی لے جی یہ اس کو کہتے ہیں کلچا سخت سا رنگ ہوتا ہے اس کے اوپر گرمہ گرم تل لگے ہوتے ہیں اور پانچ لیرہ کا مل رہا ہے تو ہم نے کہا یار بریک فاسٹ پہ جا کے ہوتل میں کر لیں گے مواد ہوگے لیکن اس کو لے لیتے ہیں یہاں سے موسیقی ہوتل میں ہم نے اپنے چیک ان کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے سی ہوتل ہیں پرانے پرانے سے ان کے گھر ہیں اور پینشنز کہتے ہیں یا مینی ہوتلز کہتے ہیں یہ ہوتل ہمارا چھوٹا سا مرحبہ پینشن کے نام سے اور یہاں سے ہمیں نکل رہے ہیں ریسٹ کی ہے بڑی مزدار نید آئی ہے لیکن ٹھوڑا ٹائم زیادہ ویسٹ ہو گیا جلدی جلدی نکلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس شہر کو یہ بلو اور وائٹ بنایا کیوں ہوا ہے کمال کا شہر ہے کیفے وغیرہ پورا شہر ہی کوئی نہ کوئی سیکرٹ ہوگا تو ایسا کرتے ہیں ابھی عبدالعبان بس اپنا تیار شہر ہو کر آ رہا ہے چیک کرتے ہیں کیسے اس بلو اور وائٹ کے سیکرٹ کا کیسے اس پورے شہر نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم اپنے آپ کو وائٹ اور بلو میں کنورٹ کرتے ہیں اور ہم ایک آئیکن بن جاتے ہیں یہاں پر یہ سٹی بلو اور وائٹ کیوں ہیں اس کا تو بعد میں پتا چلے گا لیکن ایک بلو اور وائٹ کا مجھے ضرور پتا ہے جس کا نام ہے جہاں آپ لوگ اپنی آن لائن ائر ٹکٹس ہوتلز اور ٹورز بک کر سکتے ہیں وہ بھی نہ صرف پاکستان کی ٹورز بلکہ ورلڈ وائٹ انٹرنیشنل ٹرپز بھی یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت کلیاں ہیں اور یہ بلی بیٹھی ہوئی وائٹ دواروں اور بلو کھڑکیوں کے اندر ہر ایک نے اگر آپ دیکھیں یہاں پر اپنے گھر کے باہر یہ ضرور لگایا ہوگا وہ اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت ادھر جاتے ہیں وائٹ گلیاں یہ بیچ میں کچھ انشینٹ رومنز کے سٹائل کے بھی گھر آ جاتے ہیں جو کہ اگر میں دیکھوں تو واقعی لگتا کہ یہ رومنز کی ہی گلیاں ہیں جو انہوں نے اس ٹائم پر شاہر آباد کیا تھا جس کو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کر کے تھوڑا سا مارڈن بنایا ہوا ہے لیکن اب وہ کافی جگہوں پر ابھی جب ہم چل کے بھی آ رہے تھے اپنے ٹرمینل سے یہاں تک تو آپ کو اس طرح کا سٹرکچر نظر بھی آ رہا تھا ایک یہاں پر ایک انشینٹ قلعہ بھی بنا ہوا ہے تو دیکھیں گے وہ بھی آپ کو وزٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی ہسٹری تھی کیا موسیقی ایک چیز میری ابزرویشن ہے کہ جتنے بھی کھڑوں کے بار میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے جو ہماری بھگنویلیا کی بیل ہوتی ہے پاکستان میں کافی مشہور ہے یہ والی بیل اور یہی پودہ سب سے زیادہ یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ پنکش جو ان کے پتوں والے پھول ہوتے ہیں اور باقی بلیو اور جو اس کا شیڈ ہے یہ تو ہے ہی کمالنا What a beauty سادے سادے سے گھر ہیں گاؤں کی طرح کے لگ رہے ہیں لیکن اس کو جیسے انہوں نے بلیو اور وائٹ کے اندر کنورٹ کیا ہے تو سین ہی اٹھ گیا موسیقی 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 ایسی گلیاں اور کئی نہیں دیکھیں مطلب ان گلیوں کے اندر آپ کو گھومنے کو دل کرتا ہے کہ آپ بس جاتے جاؤ اور ہر ایک پوائنٹ ایسا تد کہ آپ کو دل کرتا ہے کہ اس کے آگے گھڑے ہو کے تصویر لے لیں اس کے آگے گھڑے ہو کے تصویر لیں اتنی خوبصورت ہے اس کی ساری گلیاں موسیقی واو موسیقی میرا خیال ہے یہ شاید کوئی چرچ وہاں کچھ مجھے لگ رہا ہے اوپر کچھ منارسہ بنا ہوا ہے اور یہ کچھ سٹیچو بھی پڑے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں what a beauty یار یہ پروپٹی لینے کو دل کر رہا میرا اتنی خوبصورت ان گلیوں کے اندر ایک گھار ہونا چاہیے موسیقی 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 پہ بنائی ہوئی ہے وہ ابھی جہاں سے ہم صبح چلتے ہوئے آئے تھے اب لوگ یہاں پہ آپ کو کچھ کچھ نظر آ رہے ہیں ذرا آئیں ہم پانی کے پاس چلتے ہیں اچھا یہ بیچ والا سین نہیں ہے یہاں پر ڈائریکٹری سمندر ہے اور یہ نہیں ہے کہ مٹی شٹی ہوگی بلکل انتالیا کی طرح سیم یہاں پہ وہ بجری پڑی ہوئی ہے پتھر پڑے ہوئے ہیں بس میرے خلاف یہاں تک میکسمم نہ آ سکتے ہیں اور ساتھ ہی سمندر جو ہے وہ ایک دم گہرا ہو جاتا ہے بس یہ ادھر تک انہوں نے بجری ہے تو یہ مٹی والا سین نہیں ہے یہاں پہ جو ایک سینڈ ہوتی ہے لیکن یہاں کی جو اوبرال وائبز ہیں what a beauty سوپے لگے ہوئے ہیں سوپے لگے ہوئے ہیں سوپے لگے ہوئے ہیں سوپے لگے ہیں سمندر کی پوری آپ کے ساتھ اس کا کنارہ ہے ابھی الگل کے دوپر میں نے کہا ہے شام پانچ وجہ کے بعد صحیح سین بنتا ہوگا لیکن ہم آئیں گے ادھر رات کو ابھی ہم چل رہے ہیں ایک ماؤنٹین کی ٹاپ کے اوپر جو یہاں کا فیمس پوائنٹ ہے وینڈ ملز لگی ہوئے ہیں ٹاپ پر ہمیں ایک ڈیرھ گھنٹہ لگے گا اور سن سیٹ اوپر جا کے دیکھنا ہے چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بھی لے کر اور بودرم کی شام پانچ کی بیوٹی آپ کے ساتھ شاہر کرتے ہیں بودرم کی بودرم کی میںئے اس v piece اور چاہروں کی ساتھ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے نہیں گوگر نہیں گوگر آپ یہ ہے؟ 10 سنوارا 10 سنوارا کیونکہ جوہاں گوگر جوہاں گوگر مجھے میں بلال بلال سے پاکستان ہمارے ہیں لوگ کبھر ہیں لیکن وہ نہیں پتا ہوگا ہوگا بات رہنم مجھے 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 یا مجھے باểیم مجھے جب آپ کو پتا لگتا ہے تو مجھے بھی بتا رہا ہے موسیقا موسیقی 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 لے جی ان کو بھی نہیں پتا حالانکہ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 سال سے لہ رہے ہیں لیکن ہم پہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے YW کیا کیوں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ سب کی کہتے ہیں کہ ہے کہ سو سال سے بھی پڑھانا ایٹلیچ ان کو سو دیر سو سال ہو گیا تو ہم مزید آدھی چلتے ہیں آپ کو کلیاں دکھا رہا ہوں میں بہت بھی زبط آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تڑکی کے ہر شہر ایک اپنی وائٹز ہیں تڑکی میں نے ایک شہر پھر لیا استمبول پھر لیا یا انتالیا پھر لیا تو بس ٹھیک ہے اوکے لیکن آپ ہر شہر میں آتے جائیں ہر شہر کی ایک ایک بائٹز ہیں ابھی دکھ آپ نے میرے خیال ہے میری دو سے تین اپیسوڈ شہر دیکھ لی ہوں گی تڑکی کی مزید آگے کچھ شہر رہتے ہیں لیکن مجھے یہ والا جو بیٹ سٹی ہے بارٹرم اس کے حساب دار ہے نہ سے جس کی وہ جو پانی کی سارٹ میں جو ماؤنٹینز آسیوں کو چھوٹی ہے بلکہ انہوں نے اپنے جو شہر کو بلو اور وائٹ میں تنورٹ کی ہوئے وانا یار آپ یقین نہیں کر سکتے ایک ایک دیل آپ کا یہ کرتا ہے کہ آپ ایک ایک گلی میں رکھ کے ایک ایک گھرگی کے آگے اور ایک ایک دوازے کے آگے چھوڑے ہو جائے اسی لئے میں آگے شہر دوبارہ سے بلو ہی پہنی ہے تاکہ ہم بھی اس شہر کی جو رونک ہے جو کلرز ہے اس کے ساتھ مکس ہو گئے موسیقی کرتے کرتے ہم لوگ کافی اوپر آگے ہیں ابھی اپنے لاش پوائنٹ پہ پونچے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو میں دکھاؤں اتنا زبردست لگ رہا ہے وہ سامنے ادھر ٹرکیش فلیگ لے رہا رہا ہے پہاڑ کی چھوٹی پہ اور پورا بورڈرم کا شہر بھی ابھی نظر تو نہیں آیا لیکن جو ان کا سمندر ہے وہ نظر آ رہا ہے پہنچے ہیں ہم لوگ فائنلی ٹاپ کے اوپر یہ بڑی اچھی جگہ تھی پکچرز میں میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ ونڈ میلز بنی ہوئی تھی اور یہ ونڈ میلز کی بیس ہوا کرتے تھے لیکن شاید ساری ٹوٹ گئی ہیں یا انہوں نے خود اتار دی ہیں لیکن آپ صرف اور صرف اس کی بیس رہ گئی ہے بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ ہائیش پوائنٹ کے اوپر آگئے ہیں جو ایٹ لیسٹ ایکسیسیبل ہے یہاں پر تو ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو شہر کا یہ دوسرا ہی سا نظر آتا ہے آپ کے سامنے اور دوسری طرف وہ شہر کا دوسرا ہی سا نظر آتا ہے آپ کے سامنے یہ تھی وہ ونڈ میلز جو یہاں سے اب بے ٹوٹ چکی ہیں لیکن بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی اگر آپ گوگل پہ دیکھیں تو پرانی تصویریں بڑی زبریس نظر آ رہی تھی بڑی آر کے گر ہوتی نا تو کھڑے اچھے شورٹ میں آپ کو دکھا تھا لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی فیملیز پکنک کرنے آئی ہیں میں سے کنوں نے لکھایا بڑ what a beautiful view point کتنا کمال ہے اور یہ سینڈر پہ بہاہر بنایا ہے میرے ایک سایڈ پہ آدھا شہر اور اس کا سپندر کا پار نظر آ رہا ہے اور یہ شہر دوسرے سایڈ پہ نظر آ رہا ہے اور خوبصورتی کیا ہے خوبصورتی یہ کہ پورا شہر white ہے اور blue اس کی windows ہیں blue دروازے ہیں اور اس طرح بھی پورا شہر white ہے اور اس کے اندر blue blue چیزیں نظر آ رہی ہیں beauty at its peak مطلب ایک تو ہے نا کہ natural beauty تو اللہ تعالی نے دیئی ہے اس سے خوبصورتی کو لیکن جو man made beauty ہے یہاں پہ یہ جو انہوں نے پورا شہر اپنے آپ کو انہوں نے white اور blue کیا ہوا ہے اس کا خوبصورتی ہے اس سے اس کو چانچارت لگے ہیں تو فائنلی میں نے آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل جان لیا اور پڑھ لیا کہ کیوں اس شہر کو white اور blue میں convert کیا گیا ہے تھوڑا سے کسی اچھے پوائنٹ میں جاتے ہیں دھوپ تھوڑی سی نیچی ہو لے پھر آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ white اور blue کا چکر ہے کیا سنسیٹ اب ہونے والا ہے لائٹ بہت پہ رہی ہوگی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ چکر ہے کیا ان کے white اور blue کا تو میں نے جو ڈیٹیل ان کی ابھی اسٹڈی کیا ہے اس کی ہنڈرڈ یئرز پرانی اس کی ہسٹری ملتی ہے کہ ان لوگوں نے جب سے اپنے پورے شہر کو white کرنا شروع کیا اور white یہ paint نہیں ہے اب شاید آپ کو تھوڑی تھوڑی جگہوں کے پر white نظر آتا ہے بیسیکلی اس زمانے میں یہ جو چونہ ہوتا ہے lime یہ ملا کرتے تھے اپنے گھڑوں میں تاکہ ان کے گھڑوں کے اندر کیرے مکورے نہ آسکیں ایس پر دے تریڈیشن یا جو ان کی ہسٹری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیرے مکورے گھر کے اندر آیا کرتے تھے لیکن جہاں پہ چونہ لگا ہوتا ہے یا white color ہوا کرتا تھا وہاں سے پھر ان کے کیرے اندر گھر میں نہیں آیا کرتے تھے تو white کی ہسٹری تو یہ ہے اور blue کی ہسٹری پورے کے پورے ترکی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو blue color کی evil eye نظر آتی ہے جو ایک blue color کا نشان ہوتا اور درمیان میں white اور پھر blue color کا ایک گولا سا بنا ہوتا ہے اس کو وہ ایک نظر کی آنکھ آ جاتا ہے اس کے بیچے ان سب کا بیسیکلی یہ گریک جب رومنز ہوا کرتے تھے یہ ان کی tradition ہوا کرتی تھی اس علاقے کی کہ نظر سے بچنے کے لیے یہ لوگ یہ blue color کا locket پینا کرتے ہیں یا اپنے گھڑوں کے بعد لگایا کرتے ہیں یا سڑکوں میں یا بزاروں میں ہر جگہ میں آپ ترکی میں کہیں پہ بھی جائیں آپ کو یہ blue color کی evil eye ملتی ہے تو وہ جو tradition تھی blue color evil eye کا اور white color جو انہوں نے اپنے کیرم کوروں کو بچانے کے لیے insect repellent کی طور کے اوپر لگایا ہوتا تھا اس combination کو دیکھتے ہوئے پورے کے پورے شہر نے ایک دوسرے کو copy کیا اور آج یہ پورا شہر اتنا خوبصورت لگتا ہے اس tradition سے آپ کے سامنے میں پوچھتا ہوا لوگوں سے آئے ہوں کہ یار بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے کیوں جو ہے یہ white or blue کیا وہ لوگوں کو لوگوں نے بھی سوچنے کی زہمت نہیں کی ہوئی کہ یار ہمارا شہر یہ کیوں ہے لیکن اس کی history کا ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ ہے اور مزید نہ صرف یہ کہ evil eye کو بہت زیادہ اس کو follow کرتے ہیں لیکن ان سے جب آپ religious point سے پوچھتے ہیں کہ یار واقعی ہے نظر بغیرہ بچانے کے لیے آپ لوگ آتے تو کہتے ہیں نہیں یار یہ بس ہمارے علاقے کی tradition ہے ہمیں اچھا لگتا ہے بس اس tradition کو follow کرنا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ blue color کا locket لگا لیں گے تو اس کی نظر سے بچ جیں گے لیکن اس tradition کو follow کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارا شہر خوبصورت لگتا ہے تو یہ secret اس پورے شہر کا blue اور white کی خوبصورتی کا ابھی ہم یہاں پہ مزید بیٹھیں گے بڑی زبردست ہوا چل رہی ہے اس وقت اور نومبر کا مہینہ ہے لیکن سٹل اگر آپ دیکھیں تو سب نے ہاف سلی پہنی ہوئی ہے میں نے خود ہاف سلی پہنی ہوئی ہے اور تھنڈی تھنڈی سی ہوا ہے سنسیٹ کو یہاں پہ ہم شوٹ کریں گے اور اس کے بعد ابھی آپ نے جانا نہیں ہے کیونکہ نائٹ لائف سٹارٹ آپ دیکھ رہے تھے چیئرز وگارہ لگی ہوئے کیفز میں تو آئی بلیو کہ یہ بھی ایسا ہی ہوگا موسیقی 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 بارڈرم کی خوبصورت ایوننگ کے اندر ہم واک کرتے کرتے سارے کیفز دیکھتے ہوئے آرہتے تو ہمیں ملے ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت بھائی جن کا نام ہے بے رام کارداش بے رام پلاتینیم کیفے اور ریسٹورانٹ ان کا انہوں نے ہمیں انوایٹ کیا کہ ہمارے ریسٹورانٹ میں فوڈ رائے کریں سی فوڈ اور پلاتینیم ہمیں انہوں نے ہمیں ترکیش کیچن دیلی فرش فش اور سی فوڈ ہمیں 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 تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نہ صرف انہوں نے بیچ کے اوپر ریسٹورانٹ بنا ہوا ہے بلکہ انہوں نے پروپر ایک ہوتل ہے اس کے زبردست قسم کے رومز بنے ہوئے ہیں اور جو بھی بیچ کے کنارے ہوتل میں رہتا ہے تو اس کا سبہ بریگ فارسٹ اس بیچ کے کنارے اس ہوتل کے اوپر ہوتا ہے اور پلس ان کو بیچ کی ایکسس بھی بھی ہے اگر ادروائیز اگر آپ انہوں نے بیچ کی ایکسس کے لیے پی کرنا پڑتا ہے پر یہاں پہ آپ کو ان کے ہوتل کے انہوں نے فری ملتی ہے پلس سیٹکس فوڈ اور سیٹکس اس پیدی ہے تھوڈ ہمارا فوڈ ہمارا 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 آئندرہ فوڈ آئندرہ سیٹکس فش فریس اور یہ ہموز یہ آتھم یوگرٹ چیلی پیپر لیکن چیلی پیپر اور یہ پورید بیچی آدانہ کےباب اس یہ ادانہ ترکش کےباب ہے میں ایمہ ملک ہے جی بہت ہے جی بہت ہے جی بہت ہے گرم گرم فود آگیا ہے اب ہم اس کو پھر ٹوٹنے پڑے ہیں اور ساعت ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیسا کھانے کے اندر اتنا تو میں کبھی مگواتا بھی نہیں ہوں لیکن بکاوز انہوں نے اب ہمیں 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 سپیشل انوایٹ کی ہے اپنے ہوتل میں انہوں نے اپنی بیسٹ آف بیسٹ ہمیں چیزیں شیئر کی ہیں اور میں سب سے پہلے جو ان کی فرائز ہے میں تو اس ہی سی پریز ہو گیا ہوں ہم 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 اگری جی اس اس فیش شوائی کریں فش کیونکہ تھوڑی سی وہ فیکی ہوتی ہے صالٹی اور وہ نہیں ہوتی سپائسی میں انہوں کو گیا تھوڑی سی در میں شیرخت بے سپائز دے دیں، انہوں نے چکر کے اندر ہمیں چھے ڈیفرنٹ فلیورز دے دیں حمس بے شامل ہے یہ کچھ کچھ چھوٹا شامل ہے اور یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا ساتھ لگا کے کھائوں ہم 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 ہر چیز کا ایک اپنا ترسٹ آر ہے سپیشلی جو حمس ہے امیزنگ مزہ آگیا اور یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے ادھر انوائٹ کی اپنے فوڈ کے لیے ایکچول میں ہی فوڈ بہت ہی زبردرست تھا اور اس کی ریزن یہی تھی کہ یہاں کا یہ ہوتل ہے کافی فیموس ہے یہاں پہ صرف اور صرف ٹورس کیونکہ کم ہیں آج کل یہاں میں نظر آرہے اس وجہ سے ان لوگوں نے انہوں سمجھلے کہ ادھر لوگ کم نظر آرہے ہیں ادھر وائز ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تو جو ادھر کباب تھا سپیشلی مجھے جو مزہ آیا ہے فیش کے ساتھ بھی ادھر کباب کے ساتھ جتنی بھی یہ چھوٹی 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 چینوں نے ہمیں سوسس دی ہیں ہمس کی اور یہ کریم کی اور یہ پتہ نہیں پوٹیٹو کی کوئی چیز تھی یہ کوئی سپائسی تھی ان سب کے ساتھ جب فیش کا اور ادھر کباب کا میکس کرنے کھایا کمال آگیا ہے تو تھانکیو سو مچ پلاتینیم کیفے تھانکیو تھانکیو سو مچ بے رام شہر ہے شہر ہے شہر ہے پیش باشر ہے تھ gorilla ہم تنسل جو مل بات ہیں ہو جائی ہیں شہر میں بھی نہیں ہم آپ کو یہاں ہوتا ہے انشاءاللہ یہ لوگا تھا جمالا ہمارا میں بہترین بہترین اور میں سبب آپ کو رکومنٹ کروں گا جو بھی میرا ویلوگ دیکھ رہا ہے یا کسی کو کوئی جاننے والا کبھی ترکی جا رہا ہو تو بورڈرم کو اپنی لسٹ میں ضرور ڈالیں مجھے یہاں کی مورننگ یہاں کی شام اور انگلیوں کے اندر پھیڑنا اور پلس یہ جو رات کو وائبز ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ویسے کہ شام کو کافی ہلا گھلا ہوگا یہاں پر اور ایسٹورانٹ بڑھے ہوں گے لیکن شاید کیونکہ میں نومبر کے اندر آیا ہوں اور سیزن یہاں پہ کافی آف کی طرف چلا گیا ہوا ہے سردی کا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے تو اس لئے سردیوں میں ذرا ازمیر اور یہ بورڈرم والی سائٹس تھوڑی سی ویکر سائٹ آف ٹوریس دیسنیشن بن جاتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کافی لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لیکن جس تعداد میں یہاں پہ کیفیز اور ریسٹورانٹ بنے ہوئے ہیں اس حساب سے مجھے تھوڑا سا خالی خالی لگ رہا ہے تو شاید اس لئے مجھے تھوڑا سا سستہ بھی مل گیا ہمارا ہوتل صرف پاکستانی فور تھاؤزن روپیس کے اندر ہمیں بڑا اچھا سا ایک چھوٹا سا روم مل گیا تھا اینیویس مجھے اجازت دیں اپنے اس ویلوگ سے ملوں گا آپ سے انشاءاللہ ٹرکی کی سیریز کی نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ایک نئے شہر کے اندر ابھی مجھے جلدی سے پیکنگ کرنی ہے کچھ ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی آپ سے نئے ویڈیو کے اندر جرے رہیے گا بینگ آر ٹرابلر کے ساتھ کیونکہ ہماری سیریز چل رہی ہے پاکستان سے ایران اور ٹرکی کی بائی باس سی یو بائی بائی موسیقی